بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سینس و پرنٹس ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ والعزیز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بیکاہ دا ای کڈناٹ سٹاو فر ڈیتھ یہ جو پویم ہے اس کا ملٹی آنسر اس کے امپورٹنٹ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ریڈ کریں گے ٹرانسلیشن کریں گے اور فلی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ آپ کیرفلی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اگر آپ دوسرے تمام نوٹس جو ہے وہ واج کرنا چاہتے ہیں مارڈن ایس ریشارڈ سٹوری کچھ بھی بھی ہے کہ بی ایس سی ای ای ڈی پی کے حوالے سے تو اس چینل کی پلی لسٹ لازمی سے ویزٹ کریں گے درواز یہاں یہ جو ویڈیو ہے اس کی ڈسکرپشن اس میں آپ کو لنک مل جائیں گے اور یہاں اوپر بھی لنک جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پویس چینلی وٹ کائنڈ آف پکچر آف ڈیتھ موت کی کس قسم کی تصویر ایملی ڈیکنسن ڈروز ان ہر پویم یہ جو رائٹر ہے ایملی ڈیکنسن اس پویم کی پویٹ ایسا جو وہ کس قسم کی موت کی تصویر اپنی اس نظم بیکاز اکڑناٹ سٹاپ فور ڈیتھ میں کھینچتی ہے ڈیتھ is a very courteous host in بیکاز اکڑناٹ سٹاپ فور ڈیتھ ایکسپلین کہ اس نظم میں کہا گیا ہے کہ موت ایک بہت ہی محضب مہمان نواز ہے ٹھیک ہے جی آسوری میز بان ہے ٹھیک ہے جی آہ تو اس چیز کی وضاحت کریں how does sorry describe ایملی ڈیکنسن's journey in the company of death death یعنی موت کی ساتھ اس کی صحبت میں اس کے ساتھ مل کے جو اس کا سفر ہے اس پویٹس کا اس کو بیان کریں how does the poetess treat death in this poem کہ یہ شائرہ جو ہے وہ اس نظم میں موت کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے the journey of the poetess in because they could not stop death is the journey of funeral processes do you agree کہ جو اس نظم میں شائرہ کا ایک سفر ہے یہ ایک جنازے کے عمل کا سفر ہے کیا آپ اسے متفق ہیں bring out the qualities of because I could not stop death by ایملی ڈیکنسن آپ اس نظم کی تمام خوبیوں کو واضح کریں what are the views of the poetess on death موت کے متعلق اس شائرہ کا کیا کہ اس کے کیا نظریات ہیں یہ کچھ important question تھے کچھ آپ بھی مزید جو ہے وہ دیکھئے گا اور کچھ last پہ آپ کے ساتھ questions with answers share کیے جائیں گے but now we are going to discuss multi answer in this poem اس poem میں it seems that whispers in poetess ایسا لگتا ہے کہ جیسے موت جو ہے وہ بڑے آہستگی کے ساتھ یعنی کہ جیسے چیمگوئی کی جاتی ہے وہ آہ شائرہ کے کان میں بڑی آہستگی کے ساتھ کچھ کہتی ہے یہ کہتی ہے کہ my name is death میرا نام موت ہے the last dearest friend is I میں ہی آخری قریب ترین اور محبوب ترین دوست ہوتا ہوں the kindest the kindest اور بہت ہی مہربان and the best اور بہترین یعنی میں ہی آخری محبوب ترین شفیق ترین اور بہترین دوست ہوتا ہوں the poetess realizes شائرہ اس کو مانتی ہے as soon as man is born he begins to die کہ انسان جیسے ہی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی وہ مرنے کی طرف جو ہے وہ شروع آغاز کر دیتا ہے and death is a delightful hiding place for weary men کہ تھکے ماندے تنگ شدہ جو اس دنیا سے اب جو ہے خفا ہیں ایسے لوگوں کے لیے retired تھکے ہوئے tired ٹھیک ان لوگوں کے لیے موت ایک بہت ہی اچھی چھپنے کی جگہ ہے death here appears as a calm course driver یہاں پر موت جو ہے وہ ایک گاڑی کو چلانے بڑے ہی پرسکون گاڑی کو چلانے والے کے روپ میں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے who very kindly stops for her جو کہ اس شائرہ کے لیے بڑی ہی مہربانی کے ساتھ رکتی ہے and takes her towards eternity اور اسے immorality کی طرف deathlessness کی طرف state of being immortal کی طرف ہمیشگی کی طرف عبدیت کی طرف لے کے جاتی ہے the poet tells us their carriage drove slowly and steadily شائرہ کہتی ہے کہ ہم آہستگی کے ساتھ لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے ہماری جو سواری ہے وہ چلتی جاتی ہے as death was gentle and conscious کیونکہ موت جو ہے یہ بڑی نازک اور بڑی ہی ایک محضب ترین قسم کی چیز ہے ہوتی ہے تھی اس کے لیے the poetess also gave up all her labor وہ اپنے تمام کام چھوڑ دیتی ہے اپنی مصروفیت کو ترک کر دیتی ہے layer اور اپنے فارغ وقت کو بھی ختم کر دیتی ہے for his respect اس کی محبت میں اس کے احترام کے لیے then they passed through school's life maturity and then old age پھر وہ school کی زندگی سے گزرتے ہیں اور پھر وہ پختگی کی عمر میں سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ بڑاپے کی عمر سے گزرتے ہیں as her dress was made of thin clothes کیونکہ اس کا لباس جو ہے وہ نازک کپڑوں کا بنا ہوا ہوتا ہے she felt cooled اسے سردی محسوس ہوتی ہے she was cold and dead وہ تھنڈی اور مردہ ہوتی ہے the poet says that her body dead body شائرہ کہتی ہے کہ اس کا جو ہے اس کی میت her soul اس کی roof and death stopped before a roofless grave ایک بغیر چھتوں والے قبرستان کے سامنے جو ہے ان کی یہ ساری چیزیں روح جسم اور اس کی موت یہ ساری چیزیں وہاں پہ stop کرتی ہیں رکتی ہیں which was just a mound of earth ایسی یعنی ایسا قبرستان تھا وہ جو کہ آسمان پر سوری زمین پر زمین کا ایک تیلا تھا ٹھیک ہے وہ بری ہوئی جگہ تھی the protest has entered into the kingdom of timelessness جو شائرہ ہے وہ ایک جہاں پہ لا زمانیت کی ایک ایسی سلطنت میں داخل ہو جاتی ہے جہاں پہ کوئی time وغیرہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے زمانہ نہیں ہوتا حال مستقبل جیسا concept وہاں پہ nothing ٹھیک ہے next time in this symbolic romantic religious mystic and philosophic poem the poets told us is ایک symbolic نشاندہی کرنے والی ایک رومانوی ایک مذہبی mystic ایک عارفانہ ٹھیک ہے ہی صوفیانہ اور ایک فلسفیانہ نظم میں شائرہ ہمیں بتاتی ہے about her last journey اپنے آخری سفر کے مطلق that was the journey of her funeral procession جو کہ اس کے جنازے کے جلوس کا سفر تھا the poem is highly symbolic and greatly moralizing وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں سبق دیتی ہے اخلاقی سبق دیتی ہے death is the poor man's best friend کہ موت ہی تو غریب لوگوں کا اچھا دوست ہے end اور کہتی ہے after the first death پہلی موت کے بعد یعنی ایک دفعہ کی موت کے بعد there is no other اب دوسری کوئی موت نہیں ہے اب دوسرا کوئی فنا جیسی چیز نہیں اب آگے جو بھی آپ نے بویا ہوا ہوگا یہ جو کچھ آپ جو ہے آگے حاصل کر چکے ہوں گے وہ آپ کا ہی ہے اس سے آگے کوئی ایسی صورت پیدا ہونے والی نہیں ہے یہ آپ کا multi answer تھا جو کہ completely cover کیا next اس سے آگے جو ہے وہ کچھ questions ہیں انہیں دیکھیں ان کو answer کیا گیا اسی کے ساتھ تھوڑی سی چیننگ کے ساتھ انہیں اچھے سے دیکھ لیجئے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی helpful ہوگی اگر آپ اچھے اسے اچھے سے جو ہے وہ یاد کر کے لکھتے ہیں اور کوئی mistake نہیں کرتے تو آپ اچھے marks انشاءاللہ ضرور حاصل کریں گے لیکن mistake نہیں کرتے بہت سارا خیال رکھئے گا اپنا اس ویڈیو کو like کیجئے گا دوستوں کے شیئر کیجئے گا اور کمنٹ لازمی کیجئے گا اگر آپ کو کوئی question ہے اللہ حافظ